بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک افغان بارڈر کی صورتحال آئے روز مزید پیچیدہ ہو رہی ہے کیونکہ آج ایک دفعہ پھر افغان طالبان بہت زیادہ اگریسیو موڈ میں نظر آئے افغانستان کے ظلہ چار بور جک کے علاقے ڈکٹ میں افغان طالبان نے ایک دفعہ پھر بارڈر پر جاری کام کو رکوا دیا اور ساتھ ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتے رہے ہیں آج کی حقیقی ٹی وی کے اس اپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر کیوں افغان طالبان نے اس علاقہ میں جاری کام بند کروانے کی کوشش کی کیسے میرالی اور ٹانگ کے ازلہ میں پاکستانی افواج کی شہادتیں ہوئی ہیں حقیقی ٹی وی کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ نیوز افغان طالبان کا انتہائی جریانہ موڈ لیکن پاکستان کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کے لیے اتنا بڑا اور اہم تحفہ جس کے لیے شاید افغانستان کے لوگوں نے سوچا بھی نہ ہوگا یہ سب کچھ ہم آپ کو کم وقت میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے آپ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بولیے گا شکریہ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کچھ دنوں سے پاک افغان سرحت کو لے کر بہت زیادہ جریانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستانی حکومت نے اپنے افغان بائیوں کے لیے پچاس ہزار ٹن گندم بیجنے کا اعلان کر دیا ہے ان پچاس ہزار ٹن گندم میں سے اٹھارہ سو ٹن سے زائد افغانستان پہنچا دی گئی ہے جب بھارت کی طرف سے بھی افغانستان کے لوگوں کے لیے گندم بیجنے کا اعلان ہوا تو اس ساری صورتحال میں جب بھارت اور پاکستان کے حالات بھی اس وقت بہت زیادہ پیچیدہ چل رہے ہیں پاکستان نے افغان طالبان کی درخواست پر بھارتی گندم کو بزریا زمینی راستہ افغانستان بیجنے کی اجازت دے دی ہے دوستو یقین کیجئے گا یہ کوئی معمولی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا اپنے افغان بائیوں کے لیے تاریخ ساتھ اقدامات ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھے کہ افغان طالبان نے جو مسئلے کھڑے کیوں ہیں کسی بھی طرح ان کے لیے قابل فخر بات نہیں ہوگی آپ دیکھیں ٹھیک ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورن لائن کا ایشو بہت زیادہ پرانا ہے لیکن یہاں جو صورتحال بنی ہوئے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی نہیں کہ اس کو آرام سے بیٹھ کر حل نہ کیا جا سکے یہاں صورتحال کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے طالبان کا کہنا ہے کہ اس جگہ سے آپ نے اس بارڈ کو افغانستان کی طرف ایک کلومیٹر گسا دیا ہے اور دوسری طرف سے شاید دو یا تین کلومیٹر لیکن یہ سب بیٹھ کر حل کرنے کی چیزیں ہیں نہ کہ بارڈر پر کھڑے ہو کر ویڈیوز یا تصاویر بنانے سے یہ حل ہوں گے تازہ ترین صورتحال میں بھی طالبان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس جانب تقریباً پانچ سے دس کلومیٹر اندر تک بار لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ مسئلے بیٹھ کر حل کرنے کے ہیں جس طرح آپ نے بیس سالہ جنگ کو آخر کار بیٹھ کر ہی حل کیا ہے اسی طرح یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے دوسری جانب پاکستان آرمی نے بھی ملک کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف اپنی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اس لئے کچھ جنسوں ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن شروع کر دیے گا ہے میر علی اور ٹانگ کے علاقوں میں پاک آرمی نے دہشتگردوں کے کئی بڑے بڑے ٹھکانیں تباہ کر دیے ہیں جس میں پندرہ سے بیس کے درمیان دہشتگردوں کے حلاق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اب جبکہ فوج کے آپریشن میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اسی حوالے سے دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپوں میں پاکستان فوج کے چار جوان شہید ہوئے ہیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حال ہی میں ایک انٹرنیشنل یوز ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں پاکستان میں تقریباً نوے فیصد دہشتگردی افغانستان کے جانب سے ہو رہی ہے اس لئے افغان طلبان کو اس وعدہ کو پورا کرنا چاہیے جس میں ان کے مطابق وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے دوسری جانب یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے جب ٹی ٹی پی کے دہشتگرد یہاں پر پاک فوج کے خلاف کروائیاں کرتے ہیں یا وہ پاکستان میں کسی بھی تراکی دہشتگردی کرتے ہیں تو فوراں وہ بارڈر کراس کر کے افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں اس لئے حکومت پاکستان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان طلبان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں اور اپنے ملک میں موجود ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے خلاف کروائی کریں